اور ہماری دین تمام کو سلام پیش کرتا ہوں اور خوش آمدیت کرتا ہوں خصوصا ہمارے شہداء فیمنیز ان کے بچے ان کے بائی اور ان کے جوائے ہیں یہ محفل چار اگست انہی شہداء کی یاد میں منائی جا رہی ہے تمام ازلامیں کے پی کے تمام ازلامیں یہ عقیدت اور احترام بیش کرنے کی دیئے اور ہمارا بڑا فنکشن جو ہے وہ پشاور میں ہے لیکن چترال ان سے کیوں پیچھے رہے ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے جس طرح ڈی سی صاحب نے بتایا کہ ان کے لیے ہم اکدامات اٹھائیں گے تو سادہ صحیح عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس میں ان کے لیے الائدہ ڈیسک تمام ڈسٹک میں بنا دیا گیا ہے اور دنیا کی کوئی چیز بھی زندگی اور شہید کا نعمل بدل نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی ان کے لیے جو پیکج رکھے گئے ہیں تو صفائی کو ایک کرون روپے ایک پلارٹ اور بچوں کو مفتہ لیں اور ان شہیدوں کے ساتھ ایسا ہی صدوق کیا جاتا ہے جس طرح ہم زندہ صفائیوں اور پولیس کے ساتھ کرتے ہیں ریگولر تنخاہ ملتی ہے ان کو سار سال تک اور سار سال کے بعد پر پیشن ملتی ہے ان کے جو بچے پڑھتے ہیں تو ان کی فیس بھی شہدہ مل فیر جو ہماری آرگنائزیشن ہے پولیس وہ ادا کرتی ہیں منسلی فیس بھی دیتی ہیں اور اگر وہ کیڈر کالیج میڈیکل کالیج انجنیر کالیج تو وہ فیس بھی دیتی ہیں تو آپ کے جو تجاویز ہیں اس پہ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے تو یہی ہمارے موسن ہیں انہی کی وجہ سے جو کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے انہی کی بدولت آج ہم یہاں پہ پورا من بیٹے ہیں شہیدوں کا ذکر کر دیا ہمارے دوستوں نے لیکن یہ نہیں بتایا کہ جنتگل شہید ہونے سے پہلے ارندو واقعے میں ہمارے دین جمن شہید ہوئے تھے لیکن اکیلے جنتگل نے چھے دشتگردوں کو جہنم واصل کیا تھا پولیس شہیدوں کا جذبہ لے کے ہمارے غازی اور ہمارے پولیس اب بھی ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور کیپی نے بہت حادثات دیکھے لیکن اس کے جتنے بھی مجرمان اور دشتگرد پہ تو مجاریٹی وہ مارے گئے ہیں بہت کم ایسے ہوں گے جس طرح ہم پوشتوں میں کہہ دے چھے بدلے راتا پاتھے نہ دے تو سب کے بدلے دیے جا چکے ہیں اور جو باقی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا ہماری سی ٹی بھی ہمارے آرمی کے ساتھ جو مل کے اپریشنز ہوتے ہیں ریگولر ہوتے ہیں چترال میں بھی ہوتے ہیں آپ لوگوں پر نہیں پتا چل رہا ہوتا لیکن ہماری انٹیلیجس ایجنسیاں ہمارے سکاؤٹس ہمارے آرمی چترال میں بھی بہت کام کر رہی ہیں اور اسی وجہ سے چترال میں امن ہے اور ہم مزید اس کوشش کو جاری رکھیں گے اور مل کے رکھیں گے کہ یہ امن برقرار رہے ہیں